اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا جواب جو ہے نا وہ نہیں دیا جا سکتا کہ اصل میں فساد کی جڑ کون ہے اصل میں فساد کا جو کیا اسے کہتے ہیں پھلانے والا کون ہے تو اس پہ بارحال مومن ملک صاحب نے کہا ہے کہ بھی اس طرح کی کاروائیوں سے کچھ نہیں ہونے والا یہ بالکل صحیح کا ہے کسیانی بلی کھمبا نوچے اور جی وہ مومن ملک صاحب کا جی اکاؤنٹ چیک کیا جائے فلان کیا جائے جی وہ غلام ہے در بہت اللہ کے بندے بھلا یہ کوئی باتیں کرنے والی بچوں کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے آپ کے بچوں کا آپ نے مذہب کیوں چینز کروایا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جو کیا نام ہے اس کا وہ ڈائیورسی بھی نہیں ہے ابھی اس نے ڈائیورس بھی نہیں لی سارا کچھ وہ کچھ بھی نہیں ہوا ایسا ٹھیک ہے تو اس پہ کیا جو ہے نا آپ کا جواب اور ساتھ ساتھ مومن ملک صاحب نے ایک آج اور بھی بات کی ہے کہ یہ جو سیما حیدر ہے یہ جب نپال آئی تھی تو اس کا بھی ہو کہتے ہیں ہمیں پتا چلا ہے کچھ کہ یہ اس وقت چاہیے پی سنگھ کی کوئی ڈائریکشن تھی یہاں پہ ایڈانٹ نو اس میں کیا وہ ہے لیکن پوسیبلیٹی ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ایسا لیگلی کوئی نہ کوئی وہ کرنے کی کوشش کی ہو کہ ابھی آپ واپس جاؤ اور بچوں کو ساتھ لے آنا اور پھر ہم بچوں کو جو ہے نا وہ وہ کر دیں گے ان کو از ای بارگیننگ چپ یوز کریں گے عدالت میں ٹھیک ہے جی تو یہ پوسیبلیٹی ہے اس میں لیکن مومن ملک صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ جب یہ آئی تھی یہاں پہ جو سیما حیدر ادھر نپال میں فرس ٹائم تو اس وقت جو ہے نا وہ ان کی شاید آپ کی بات ہوئی ہے تو اس پہ ہم کہیں گے جو ہوم منسٹری ہے جی تینکیو سو مجھ مارکور ای ریلی اپریشیئٹ یو کہ جوہ نا وہ کی جائے کاروائی کی جائے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا کیا ہے آپ نے کیوں ملاقات کری تھی اس سے سیما حیدر سے ٹھیک ہے جی تو بہرحال یہ انٹرسٹنگ سیچویشن ابھی بنی ہوئی ہے لیکن میں پرسنلی آپ کو جیسے کہ ہم شروع سے کہتے ہیں کہ مومن ملک صاحب جی کی حالت جو ہے نا وہ وہی ہے کہ آ گیاں یہ تھی چھا گیاں اٹھا کر گئے اور اے پی سنگھ کے پاس لیگلی زیرو آرگیومنٹ ہے اس میں زیرو ٹھیک ہے باقی وہ دیکھیں اس طرح کے الزامات دو نمبریاں یہ کرتے رہیں ان کا کوئی اشیو نہیں ہے دیکھیں اب وہ کتنی چلاکی سے اس نے یہ کر دیا کیونکہ یہ بڑا آسان ہے نا دیکھیں انڈیا میں ایڈیا میں بیٹھ کے کسی بھی پاکستانی کے والے سے چلو اس کو تو چھوڑیں یہ تو ایک پورے پلان کے ساتھ کام کر رہا ہے عام شہری جو ہے انڈیا کے وہ بھی اس طرح کر دیتے ہیں پاکستانی ایسا نہیں کرتے ہیں میں پرسنلی اپنا آپ کو کہہ دوں کہ ہم جب وہ کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو بلکل انبائزڈ ہو کے بات کرتے ہیں کسی بھی ہمارے جو انڈیاں فرینڈز ہیں ان کے ساتھ چاہے یہاں پہ ہوں یا جدر بھی ہوں اور باقیوں سے بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے انفورچنیٹ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں آپ کے اختلافات ہیں آپ پاکستانی آپ سے اختلاف کرتے ہیں آپ پاکستانیوں سے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تو آپ کا پتہ نہیں کیوں نفسیات پر آپ کے یہ سارا کچھ بیٹھ گیا ہے کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت آسان ہے ان کے لیے یہ بات کر دینا ایپی سنگھ کے لیے کہ جی یہ پاکستان سے آئے ہوئے یہ ہیں وہ ہیں فلاں ہیں حالانکہ اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک میریٹل سٹیٹس کا ایشو ہے ایک عورت جس نے اپنے ہسمنٹ کو دھوکہ دیا ہے ایک عورت جس نے اپنے ہسمنٹ کی پوری اس کی جمع پونجی کو برباد کی ہے ایک عورت اس نے بچوں کو جو ہے نا وہ از ای بارگیننگ چپ یوز کی ہے اور دوسروں کے ساتھ مل کے وہ ان بچوں کو لے کے بھاگ آئی ہے ٹھیک ہے جی اب وہ بندہ جو ہے وہ شریف آدمی وہ بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے بچے آپ واپس کریں ٹھیک ہے آپ نے اگر نہیں آنا تو نہ آئیں آپ جہاں پہ رہنا ہے وہی رہیں but you know have my kids come back to me or at least ان سے بات کرویں یہ سارا ایشو ہے اور یہ جو ہے نا اپی سنگ جی اب کہاں سے اٹھ کے او جی ہم یہ کر دیں گے ہم جی گرہ منترالے میں فلان ہوں منسٹری میں اپلیکیشن دے دیں گے فلان کر دیں گے جی یہ اتنک بات ہے یہ بات کرنے سے توڑی وہ بندہ ہو جاتا ہے ایک بندہ جس کے ساتھ یادتی کی ہے سب کچھ کی ہے پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس کا تو مقدمہ ہی نہیں بنے گا ٹھیک ہے وہ کہاں گئی آپ کی بات تو یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس پہ مومن ملک صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہم جو ہے جو جب یہ آئی تھی نپال میں وہاں پہ یہ جو پلیننگ ہوئی تھی اس میں اپی سنگ کا کیا حصہ ہے اس کے اوپر اب ہم جو ہے نا وہ وہ کریں گے کاروائی کروائیں گے تو یہ جی صورتحال ہے بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپی سنگ کا ایک اگین مس فائر ہے اپی سنگ جی کے پاس لیگلی کچھ ہے نہیں اس طرح کے الزمات لگانے سے کہ جی وہ علام حیدر یہ ہے علام بھئی وہ اس کا آپ سے کیا لینا دینا تھا اگر اس کی